مہیز جین نیمچ شہر کے وکاس نگر میں رہنے والے رہواسی رہواسی شیطر میں دوبیگارڈ کی سمسیہ سے پریشان ہو کر آج کلیکٹر کارلے پہنچر جن سنوائی میں نیمچ شہر کے وکاس نگر میں رہنے والے رہواسی آج ایک جوٹوکر کلیکٹر کارلے جن سنوائی میں پہنچے اور ایس ڈیم کو سکایتی آویدن سوپٹے ہو بتایا کہ کس طرح رہواسی شیطر میں بھگیچے کی جگہ دوبیگارڈ بنا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہواسیوں کے آروپے کی آئی دن یہ لوگ ان کے ساتھ لڑائی جگڑا کرنے پر اتارو رہتے ہیں ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے سے لگا کر وہاں پارکنگ کو لے کر بھی سمسیہ ہو رہی ہیں رہواسیوں نے جل سنوائی میں کلیکٹر کے نام لسیم کو گیاپن سوپٹو بے مانگ کری کہ جل سے جل رہواسی شیطر سے دوبیگارڈ کو اٹھایا جائے اور رہواسیوں کو سمسیہوں سے نیدار دلوائی جائے یہ سمسیہ تو وہی ہے کہ دوبیگارڈ انہوں نے کچھ جنے آئے تھے انہوں نے آکے کپڑے دھونا چالیو کیے کوہا تھا نو نمبر کوہا جس سے کہ پورے شہر کو پانی جاتا تھا ابھی سمسیہ یہ ہے کہ اس کوہے کے اوپر کیول دوبیوں کا ایکادی کار ہے اور اس کوہے کا پانی کو استعمال نہیں کرتا ہے دوسری چیز کہ سفائی کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کیول گندے کپڑے دھولے جا رہے ہیں اور بچوں کو کھلنے کی گاڑیوں کے پارکنگ کی کوئی سویدھا نہیں ہے جبکہ یہ ہمارے جو کولونی کا نقشہ ہے ہمارے جو ریجسٹری ہے اس میں ہم لوگوں کو ہر ایک گھر کو جو نقشہ دیا گیا ہے اس کے اندر یہ کھلا میدان ہے کھلا ایریا ہے یہ گارڈن شو کیا ہوا ہے کولونی میں ہر جگہ پر گارڈن ہے یہی گارڈن ہی ہے اور اس میں کچھ ان لوگوں نے کیا ہے کہ دیادا گیری کرتے ہیں ڈراتے کرتے ہیں اس لئے کوئی کاروائی بھی ابھی تک ہو نہیں پا رہی ہے یہ سب دھوپی یہ کیا نام ایک ہی پریوار کے دھوپی لوگ ہیں سب اور سنکھیاں میں آتے ہیں اور یہاں پر ان میں سے کیول ایک پریوار رہتا ہے نہیں سیمو ساپ کے پاس ہم لوگ گئے تھے انہوں نے بلکل آشوہسن دیا ہے کہ وہ کاروائی کریں گے اس کے اوپر موسیقی